سلام علیکم و برکاتہ ڈاکٹر صالح صاحب میرے والد کا چار بار مسانے کا اپریشن ہوا ہے آخری بار ایک ڈاکٹر نے غلط اپریشن کر کے مسانے کا پردہ کار دیا اب ان کا پشاپ نکلنے کا پتہ نہیں لگتا میرے والد پہلے نماز پڑھتے تھے اور اب کئی سال سے نماز نہیں پڑھتے صرف نمضان کے دوزے رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو نفاق سمجھتے ہیں تو کیا ان کو نماز ماف ہے نہیں نماز کسی کو بھی ماف نہیں ہے اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے مسئلہ کسی سے کیوں نہیں پہنچا کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں ماف نہیں ہے ہر انسان کے اوپر فرض ہے نماز اور کوئی بھی مسئلہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز کی مافی نہیں ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے آخری دنیا سے جب جا رہے تھے تو ان کے آخری وسیعت بھی یہ تھی الصلاة الصلاة نماز کی وسیعت تھی کہ نماز پڑھنا ہے اور اپنے ماتحاتوں کا خیال لکھنا ہے تو خود رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک انسان تھا بلکہ ایک صحابی تھے جن کا نام عمران ابن حسین تھا صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امر 1066 جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر ہو گئی تھی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کیا کروں نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں بواسیر کتنی خطرناک بیماری ہے کتنی تکلیف دے ہوتی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائمان کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کر پڑھو اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو تو یہی حکم طہارت کا ہے یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں وضو نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ تیمم کر لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کے پشاب سوری کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھیں تو اس طرح ہے ہر مریض کو وہ اپنی حالت دیکھنی چاہیے اب جن کے پشاب کے قطرے بار بار نکلتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کیا کریں تو ایسے لوگوں کا دیکھیں بیماری کے حساب سے اگر بیماری آئیسی ہے کہ بار بار ہے کانٹرول نہیں ہو رہا تو اب اللہ تعالی نے ہمیں یہ کہا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعَتُمْ کہ جتنی استطاعت رکھتے ہو اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے کرو تو علماء اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جو ہے وضو کے نماز کے وقت وضو کر لیں اور وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک خاتون کا مسئلہ آیا تھا اور ان کی جو ہے وہ بلڈنگ نہیں رکھتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا یعنی ہر نماز کے وقت کے وقت تم نیا وضو کر لو اور اس سے نماز پڑھ لوں تو یہ حکم ان کے لیے بھی ہے کہ ہر نماز کے وقت یہ بس وضو کرنے اور وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹھ کے پڑھنے لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھ لیں لیکن نماز کی معافی نہیں ہے کیونکہ نماز کے اگر ہے تو آپ جنت میں جائیں گے نماز نہیں ہے سور مدسر کے اندر جو ہے جنمی کہیں گے اور جب ان کے ساتھ رہنے والے ان سے پوچھیں گے تم کو تو ہم مسلمان سمجھتے تھے تم جنم میں کیوں گئے ہو تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم جنم میں اس لیے گئے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے رہتے ہم تمہارے ساتھ تھے مسلمانوں کے بیچ رہتے تھے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ نماز کی کسی کو بھی معافی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی بھی حالت لیٹ ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتی ہے لیکن نماز ضرور عطا کریں یہ فرائض جو ہے یہ لازمی ہے اس میں کسی کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی رہات نہیں ہے السلام علیکم وآلہ وبرکاتہ